اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آئی پلس ٹی وی کے رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ پروگرام میں آپ کا استقبال ہے میں آپ کا مذبان جمیل اختر شفیق آپ کے بیچ حاضر ہوں آج کے اس مشاعرے میں ملک معزز شورہ کرام اپنے کلام سے تمام سامعین کو مستفید کریں گے تو آئیے کہ اس سے قبل ہم پروگرام کا آغاز کریں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہمارے جو معزز شورہ حضرات ہیں ان کا یکے بعد دیگرے آپ سے رو برو پہلے کرا دیا جائے اس کے بعد انشاءاللہ ہم ان کے کلام سے محضوظ ہوں گے اور مکمل استفادے کی کوشش کریں گے ہمارے سب سے پہلے جو شاعر ہیں بزرگ شاعر قدابر شاعر محترم شبیر احمد شاد صاحب ہمارے بیس تشریف فرما ہیں آج کے اس آئی پلش ٹی وی کے مشاعرے میں ان کا استقبال ہے اور اسی طریقے سے شکیل احمد شکیل صاحب جو بھیونڈی سے تعلق رکھتے ہو ہمارے بیس تشریف فرما ہیں ان کا بھی آئی پلش ٹی وی میں استقبال ہے اسی طریقے سے ہمارے بزرگ موتبر اور سینئر شاعر محترم محسن امیدی برحان پوری صاحب تشریف فرما ہیں ان کا بھی استقبال ہے اسی طریقے سے جناب سید محمد اظہر عبدالعزیز صاحب یہ احمد نگر سے تشریف لائے ہیں یہ ہمارے بیچ ناتیا کلام پیش کریں گے اسی طریقے سے یہاں پر ہمارے بغل میں محترم منور آزمی صاحب غالب پور موس تشریف اتر پردیش سے لاہیں ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں آئی پلش ٹی وی کے اس دینی مشاعرے میں رنگ و نور میں تو آئیے جو ہمارا دستور اور ذابطہ ہے اس کو ملہوزے خاطر رکھتے ہوئے سب سے پہلے ہم اس مشاعرے کا آغاز ناتیا کلام سے کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم آباز دینا چاہتے ہیں محترم سید محمد اظہر عبدالعزیز صاحب کو کہ وہ اپنے ناتیا کلام سے اس مشاعرے کا آغاز کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آنکھوں کی ہے تمنا دیکھے آپ کی تصویریں توڑ کر دل چلا زمانے کی زنجیریں شوق نے تھا ملغا اکل کہے کے چل دیرے بہرے نبوت میں اُبھرتے روشن جزیریں آپ خیر الورا آپ خیر البشے بادت خدا حضر برا کوئی قصہ مختصر غرہی را کی تنہائی میں کھلتے پوشیدہ اسران صفحہ کی پہاڑی سے لگائی نبوت کی پوخار شہیبِ ابھی تارب کی عثیر تائف میں پتھروں کی بوچار میرا آج کی رات تھے آ صدرہ کے پار آپ خیر الورا آپ خیر البشے بادت خدا حضر برا پہی قصہ مختصر اسلام علیکم یہ تھے سید محمد اظہر عبدالعزیز صاحب احمد نگر سے جو اس خوبصورت مشاعرے کا آغاز ناتیا کلام سے کر رہے تھے مجھے یاد آتے ہیں اللہ ما اقبال کہ کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں دوستو عدب اور مذہبیات کی بات کریں تو عام طور پہ لوگوں نے مذہبی لیٹریچر کو عدب سے دور رکھنے کی کوشش کی لیکن آج کے اس مشاعرے میں خوبصورت مشاعرے میں سب سے بڑی خصوصیت رنگ و نور کے اس دینی مشاعرے کی یہ ہے کہ یہاں پر جو بھی کلام پیش کیا جائے گا وہ جو ہمارا مذہبی عدبی سرمایہ ہے اس کو ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے اور جن اشعار کو جن غزلوں کو اور جس کلام کو ہم کہیں بھی پیش کر سکتے ہیں تو میں ذاتی طور پر بھی آئی پلش ٹی وی کے اس رنگ و نور دینی مشاعرے کے تمام ذمہ داران کو دلی طور پر خوش آمدید کہتا ہوں مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنے خوبصورت مشاعرے کا انعقاد کیا اب آئیے یہاں سے ہم سب سے پہلے اس بزم کے جس قداور شاعر تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ محتاج تعارف نہیں لفظوں کے تانے بانے کے نام سے ان کا مجموعے کلام شائع ہو چکا ہے سرزمین بھیونڈی سے تعلق ہے اور زندگی کا ایک طویل عرصہ انہوں نے شیر و عدب کے گیسو سوارنے میں گزارا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کے بیچ شبیر حمد شاد صاحب کو آواز دوں کہ آپ آئیے اور اپنے کلام سے نوازیں ایک مطلع دو شیر جی اتا کریں پیش خدمت ہے یاد رفتہ نے مجھے گھیر لیا شام کے بعد واہ یاد رفتہ نے مجھے گھیر لیا شام کے بعد درد پھر جاگ اٹھا سینے میں آرام کے بعد واہ 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 کیا کہنے واہ درد پھر جاگ اٹھا سینے میں آرام کے بعد شہر سنیے چیخنے والوں کی آواز کہاں جاتی ہے چیخنے والوں کی آواز کہاں جاتی ہے کتنا سناٹا نظر آتا ہے کورام کے بعد کتنا سناٹا نظر آتا ہے کورام کے بعد مکتا ہے شاد رسوائی میں شہرت بھی چھپی ہوتی ہے شاد رسوائی میں شہرت بھی چھپی ہوتی ہے شخصیت میری نکھر آئی ہے الزام کے بعد شخصیت میری نکھر آئی ہے الزام کے بعد یادِ رفتہ نے مجھے گھیر لیا شام کے بعد درد پھر جاگ اٹھا سینے میں آرام کے بعد بہت اچھا ہے ایک مطلعہ چند شیل یوں ہی جو کرتے رہیں گے مشاہدہ دل کا چمک اٹھے گا کسی روز آئینا دل کا یوں ہی جو کرتے رہیں گے مشاہدہ دل کا چمک اٹھے گا کسی روز آئینا دل کا ہماری اللہ ہمیں دیوار اٹھا کے دنیا نے ہماری اللہ ہمیں دیوار اٹھا کے دنیا نے قدم قدم پہ بڑھایا ہے حوصلہ دل کا بھٹک نہ جائیں کہیں دھڑکنوں کے جنگل میں بھٹک نہ جائیں کہیں دھڑکنوں کے جنگل میں دماغ دھونے نکلا ہے راستہ دل کا دماغ دھونے نکلا ہے راستہ دل کا مکتہ دیکھیں تم اپنے شاعت سے ہرگز نہ بدگمہ ہونا تم اپنے شاعت سے ہرگز نہ بدگمہ ہونا کہ بدگمانی سے بڑھتا ہے فاصلہ دل کا کہ بدگمانی سے بڑھتا ہے فاصلہ دل کا یوں ہی جو کرتے رہیں گے مشاہدہ دل کا چمک اٹھے گا کسی روز آئینہ دل کا شکریہ بہت خوب محترم شبیر احمد شاد صاحب جو اپنے خوبصورت کلام سے نواز رہے تھے جب انہوں نے مقتہ پڑھا کہ تم اپنے شاعت سے ہرگز نہ بدگمہ ہونا اسی تھاؤٹ کو اور اسی فلسفے کو اسی نظریہ کو قرآن حکیم اس طریقے سے کہتا ہے کہ یعنی بہت زیادہ وہم و گمان انسان کو گناہ سے قریب تر کر دیتا ہے اس لئے اس سے بچنا چاہیے تو دراصل شائری غم جانا ہجر اور ویسال کی داستانوں سے اوپر اٹھ کر اگر ہم یہ کہے کہ مذہبی جذبات اور مذہبی احساسات کو اگر خوبصورت لباس ادا کرتے ہیں تب ہماری شائری ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ میراج کے قریب پہنچ رہی ہے میں دلی مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں محترم شبیر احمد شاہد صاحب کو جو اپنے کلام سے نواز رہے تھے اب آئیے میں دوسرے شائر تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں جو سرزمین بھیونڈی سے تعلق رکھتے ہیں نبے کی دوہائی سے شائری کر رہے ہیں اور خدرو کے نام سے زیر ترتیب ان کا مجموعہ کلام ہے اور کئی مشاعروں میں یہ نظامت بھی کر چکے ہیں میری مراد شکیل احمد شکیل صاحب سے ہیں کہ وہ آئے اور اپنے کلام سے نواز ہیں ناظرین کرام معروف چائنل آئی پلس ٹی وی کی جانت سے میں آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں غزل کا مطلع پیش خدمت ہے بیٹھتے ہیں میری دیوار سے لگ کر کچھ لوگ اور سمجھتے ہیں کہ دیوار سنبھالے ہوئے ہیں بیٹھتے ہیں میری دیوار سے لگ کر کچھ لوگ اور سمجھتے ہیں کہ دیوار سنبھالے ہوئے ہیں اور بے وفائی کا پھر الزام ہمیں پر دھردیں بے وفائی کا پھر الزام ہمی پر دھردیں ہم تو یہ بار کئی بار سنبھالے ہوئے ہیں ہم تو یہ بار کئی بار سنبھالے ہوئے ہیں اور دیکھئے کہ گھر سے نکلے ہیں تو دہلیز پہ گھر چھوڑ دیا گھر سے نکلے ہیں تو دہلیز پہ گھر چھوڑ دیا اور لوٹے ہیں تو احساس سفر چھوڑ دیا اور لوٹے ہیں تو احساس سفر چھوڑ دیا شب کی محفل میں کبھی دن کے تقاضے نہ رکھے شب کی محفل میں کبھی دن کے تقاضے نہ رکھے مسئلہ ہم نے جدر کا تھا ادھر چھوڑ دیا مسئلہ ہم نے جدر کا تھا ادھر چھوڑ دیا اور ایسے تسلیم کیا سادہ میزاجی کو تیری ایسے تسلیم کیا سادہ میزاجی کو تیری جب لکھا نام تیرا زیر و زبر چھوڑ دیا شکریہ اسے تسلیم کیا سادہ میزاجی کو تیری جب لکھا نام تیرا زیر و زبر چھوڑ دیا ہر کوئی مسندِ آلہ کی حوث رکھتا ہے ہر کوئی مسندِ آلہ کی حوث رکھتا ہے درد نے دل میں جگہ پائی تو سر چھوڑ دیا ہر کوئی مسندِ آلہ کی حوث رکھتا ہے درد نے دل میں جگہ پائی تو سر چھوڑ دیا اور اتنی تاثیر تو لہجے میں ہمارے ہے شکیل اتنی تاثیر تو لہجے میں ہمارے ہے شکیل جس جگہ بیٹھ گئے اپنا اثر چھوڑ دیا اور ایک غزل کے اور کچھ شیر سمات کیجئے کہ شامِ گم جھیلے ہوئے ہجر گزارے ہوئے لوگ شامِ گم جھیلے ہوئے ہجر گزارے ہوئے لوگ اب تو ملتے ہی نہیں عشق میں ہارے ہوئے لوگ اور جانے یہ کس کی توجہ کے تمنای ہیں جانے یہ کس کی توجہ کے تمن آئی ہیں پھر رہے ہیں جو یہاں خود کو سمارے ہوئے لوگ جانے یہ کس کی توجہ کے تمن آئی ہیں پھر رہے ہیں جو یہاں خود کو سمارے ہوئے لوگ اور ایک زنجیر ضرورت سے بندے ہیں ورنہ ایک زنجیر ضرورت سے بندے ہیں ورنہ ہم نہ لوگوں کے ہوئے اور نہ ہمارے ہوئے لوگ ایک زنجیر ضرورت سے بندے ہیں ورنہ ہم نہ لوگوں کے ہوئے اور نہ ہمارے ہوئے لوگ اور اتنا آسان نہیں خود کو نمائع کرنا اتنا آسان نہیں خود کو نمائی کرنا مل گئے خاک میں تب جا کے ستارے ہوئے لوگ اتنا آسان نہیں خود کو نمائی کرنا مل گئے خاک میں تب جا کے ستارے ہوئے لوگ اور یاد آتے ہیں تو دل درد سے بھر آتا ہے یاد آتے ہیں تو دل درد سے بھر آتا ہے کتنے پیارے تھے جو اللہ کو پیارے ہوئے لوگ یاد آتے ہیں تو دل درد سے بھر آتا ہے کتنے پیارے تھے جو اللہ کو پیارے ہوئے لوگ اور یہ جو بے برگوں سمر پیڑ نظر آتا ہے یہ جو بے برگ و سمر پیڑ نظر آتا ہے بیٹھا کرتے تھے یہیں پر تھکے ہارے ہوئے لوگ اور خوب واقف ہیں میرے جسم کے داغوں سے شکیل خوب واقف ہیں میرے جسم کے داغوں سے شکیل جھوٹے کپڑے کی طرح میرے اتارے ہوئے لوگ شکریہ حضرات بہت شکریہ یہ تھے جناب شکیل حمد شکیل صاحب انہوں نے مختلف موضوعات کو ٹچ کیا اور احساس سفر ذکر کیا تو مجھے کچھ شیر یاد آئے کہ میں لوٹنے کے ارادے سے جا رہا ہوں مگر سفر سفر ہے میرا انتظار مت کرنا اور جب مسند علیہ کی بات ہوئی تو مجھے ایک شیر یاد آیا کہ ملے خیرات میں عہدہ تو فوراں دوڑ مت جانا ملے خیرات میں عہدہ تو فوراں دوڑ مت جانا یہی ایک بھول قائد سے قیادت چھین لیتی ہے بڑے خوبصورت اشار سے نواز رہتے ہیں محترم شکیل حمد شکیل صاحب وقت کی تنگی ہے ورنہ مزید ان کی شاعریہ پہ کچھ گفتگو کی جا سکتی تھی اب آئیے ہمیں ایک بزرگ شاعر تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جو ایک ان کے تعارفی خاکے کو جب میں دیکھ رہا تھا تو مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر پورے تعارفی خاکے کا لفظ بلفظ اگر ذکر کیا جائے تو پورا اپیسوڈ اسی میں ختم ہو جائے گا لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ایک لفظ میں یہ کہوں کہ کسی کو ہو نہ سکا اس کے قد کا اندازہ کسی کو ہو نہ سکا اس کے قد کا اندازہ یہ آسماء ہے مگر سر جھکائے بیٹھا ہے تو محترم محسن امیدی برحان پوری صاحب ہمارے بیس تشریف فرما ہے سرزمین برحان پور سے ان کا تعلق ہے درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں اور کئی درجنیں کتابیں ابھی زبر طبع سے آراستہ ہو کر کے آنا چاہتی ہے اور ایک لمبی مدت انہوں نے شائری کرتے ہوئے گزارا ہے اور شائری کی نوک پلک اور اس کے بہت سارے نکات پہلووں پر ظاہر ہے زندگی جب انسان کو مختلف تجربات سے گزارتی ہے تب جا کر کے کوئی انسان پختہ ہوتا ہے ایک عمر بیتنے کے بعد کوئی شائر جیسے جیسے زندگی تجربات کے ساتھ مختلف مسائب و مشکلات کی بھٹیوں میں جلاتی ہے تب جا کر کے شائری اس بیس سے اوہر کر کے جو سامنے آتی ہے نریش کمار شاد نے کہا تھا کہ شائری خون جگر کا ہے لبا لپس آغر شائری خون جگر کا ہے لبا لپس آغر کسی کمظرف کی تفریح کا ساما تو نہیں اب آئیے میں آواز دینا چاہتا ہوں بزرگ اور نامور قدابر اور سبی کے سینئر بزرگ شائر محترم محسن امید برحان پوری صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو آئی پلس ٹی وی کا شکریہ جاڑا کرتا ہوں کہ اس نے عزت افدائی کا خیال کیا بغیر کسی تمہید کے کچھ منتخوا اشار سن لیے ایک شیر جنیو ارض کیا ہے کہ جب بھی ملے بلندی اتنا خیال رکھنا کیا کہنے سر جب بھی ملے بلندی اتنا خیال رکھنا اونچے شجر پہ یارو آتی ہے دھوپ پہلے اور کب تک زبر رہو گے اب زیر ہو بھی جاؤ حضرات زیر زبر اور پیش کو ذہن بھاک کے شیر سنی ہے کہ کب تک زبر رہو گے اب زیر ہو بھی جاؤ کل سامنے خدا کے تم پیش بھی تو ہو گے کیا کہنے ہے کل سامنے خدا کے تم پیش بھی تو ہو گے اور ایک شیر یوں ہے کہ سکے کی میرے قیمت اتنی نہیں تھی محسن سکے کی میرے قیمت اتنی نہیں تھی محسن جتنی دعائیں دی ہیں سائل نے آج مجھ کو جتنی دعائیں دی ہیں سائل نے آج مجھ کو اور حضرات ایک شیر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ سارا جہان میرا دشمن بنا ہوا تھا سارا جہان میرا دشمن بنا ہوا تھا سب کو معاف کر کے بدلہ لیا ہے میں نے سب کو معاف کر کے بدلہ لیا ہے میں نے اور ایک شیر یوں اور ذکیہ ہے کہ اس نے سلام مجھ کو ایسے کیا تھا محسن جیسے کہ بے رادہ نکلے کوئی سفر پہ جیسے کہ بے رادہ نکلے کوئی سفر پہ اور تصویر میری ایسے وہ دیکھتے ہیں ڈر کے چپکے سے ایک بیوہ جیسے سنگار کر لے اور غم کی گھٹائیں جم کر اب کیوں پرس رہی ہیں غم کی گھٹائیں جم کر اب کیوں پرس رہی ہیں بھیگے ہوئے ہیں ہم تو بارس سے کیا ڈریں گے بھیگے ہوئے ہیں ہم تو اب بارس سے کیا ڈریں گے اور ایک آخری شعر سن لیے کہ قد آوری پہ اپنی نازاں ہیں کتنے دیکھو قد آوری پہ اپنی نازاں ہیں کتنے دیکھو عربی میں گالی سن کر آمین کہنے والے یہ تھے محترم محسین امیدی برحان پوری صاحب جو اپنے کلام سے نواز رہے تھے ناظرین وقت کی تنگی کے سبب مزید اس اپیسوٹ کو ہم آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں میں سبھی یہاں پر پیش کرنے والے جن شورہ حضرات نے اپنے کلام سے تمام سامعین کو مستفید کیا سبھی لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے تمام منتظمین یہاں کے ذمہ داران کی جانب سے ان کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں پھر انشاءاللہ پھر کسی دوسرے اپیسوٹ میں دوسرے لمحے میں ہم کسی بہت سارے اور بھی بڑے شورہ کے ساتھ آپ کے بیچ حاضر ہوں گے انہی کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہونا چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے ساتھ